بسم اللہ الرحمن الرحیم انك لمن المرسلین على صراط مستقین تنزيل العزیز الرحیم لتنزر قوما ما انزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون حكمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے محربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو دست سناو جس کے باپ دادا ندر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گذنوں میں تاک کر دیئے ہیں ایک با تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم انزرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَبْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھاک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا اور انہیں ایک ساہے تم انہیں دراؤ یا نہ دراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں تم تو اسی کو در سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا ایلیكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تتذبون اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس پرستادے آئے جب ہم نے ایک بتانے والا تتذبون ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تم آئی طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تم آئی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون وزاء من أقفل مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بولے ہم تمہیں منحوز سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہائی نحوز سر تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس ور بھی دکھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولائے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة این يردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال يا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پرٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھیرا ہوں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا وما انزلنا على قومی من بعدی من جند من السماء وما کنا منزلین ان کیانت الا صیحة واحدة فایذا هم خامدون یا حسرتا على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزیون الم يروا کم اهلتنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتار نہ تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَتُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَصِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس کو کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ عَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْمَحُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراو کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سقط لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے وآیت لهم انا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرسبون وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا فَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ بَنْغَرْبَةً پَتَنْدَا بُوْتِكَوْتَ وَرِتْتَدَلِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِينَ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ تَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیت میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو نہ وہ بچائے جائیں مگر ہمائی طرف کی رحمت اور ایک وقت تک بلتنے دینا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے جرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر محر ہو تو مو پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لئے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِذَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَقِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ بصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں اگر پر شہر میں خدیم مجزید عظم شہید تین سال کے پہلے شہید کر آج بہتورا کام مکمل آج عالی مکمل آکر کے آز سے ہم آزے مغرب ادا کرے گوہ بوٹ چیرمن آئے تھے بسٹک گوہ بوٹ چیرمن آئے تھے اسٹیٹ گوہ بوٹ چیرمن آئے تھے جس میں شہر کے ہریک انسان بھی اور شہر کے چھوڑ کے دوسرے جو بھی اس میں تعاون کر پہی بہتور کر پہی اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے خلیل اللہ خان مجید خان محبوب الیکٹیکل کا کام کیا امرا اماندہ یہاں کی ایڈمیسٹر بیکٹر تاج الدین بہت سارے اگنی آئیں یہ بوٹ میں سید ادایت اللہ سید خالید مبارک بوٹ میں وہ سب بہت ساتھ دیکھ کریں شروع سے آخر تک جب شہید کریں مجید پہلے آرزی مجید تیار کریں اس کے بعد میں شہید کریں شہید سے لے کر بندن تک مکمل تک بہت سارے جنہیں اس میں تعاون کر پہیں ان کا وقت دکال کر رہیں کیا ساتھ دیکھو رہیں انشاءاللہ بھی بھی تھوڑا کام باقی ہے اورے جنہیں انشاءاللہ ملکو و کام میں مکمل کر دیں ہمارے شاہر کے ادنیاں پورا ملکو پاون کرکو ہی ہاتھ بٹا کریں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام منشول کو کرکو ہی روپائیاں بھی دیکھو ہے ہزار روپے بھی دیکھو ہے سیمن کا موٹا بھی دیکھو رہے ہری ایک انشاءاللہ جو دیکھو ہے اس کا ہمیں جماعتیں علیہ السلام کے طرف سے اور شہر انگار پیٹ کے طرف سے شکر گزار رہے ہیں ہم شکر گزار رہے ہیں کتنے خیمت لگی ہے یا مسجد کامیت کرنے کے لیے کتنا کاسٹ 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 کسٹ کاریر کروار یک لاکھ ستر پور پاچ ہزار روپے ہو کر کامیت ستر پور پورمڈ 거ھنڈ ج روپے ہو Republican کامیت کامیت ستر پور پورrament کامیت کامیت یا ربهم یاسفلون قاولو یا ویلنا من بعتنا من مرقبنا حَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَبَقَ الْمُرْسَلُونَ اِن كانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ اور پھوکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر وردی سید پرویز احمد کہیں گے